اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرِ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ يا سيدی يا رسول اللہ وعلى آلیکہ ورحبك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ يا سيدی يا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم منزہن ان شریکن فی محاسینه فجوہل الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعم نوالہ وعتمہ برہانہ وعظم شانہ وجلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوہربار میں حدیت رضو السلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر عید الادہا کے مبارک لمحات عطا کیے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہماری آج کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب زلجلال ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے خالق کائنات جلال جلالہ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور دین اسلام میں وہ تمام عبادات رکھی ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان کامل انسان بن سکتا ہے اور جن عبادات کے ذریعے سے ایک انسان رب زلجلال کے قرب میں عالی مقام پر فائز ہو سکتا ہے پہلی امتوں میں جو انفرادی طور پر تقوی و تحارت کے قرسز رکھے گئے رب زلجلال نے اس امت کو اجتماعی طور پر وہ تمام اسباق عطا کیے جو کہ اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا اور ان کی سرداری کہ پیش نظر ان کی سیرت اور ان کے قردار کے لیے ہر اس خوبی کو جمع کیا جو پہلی امتوں میں ایک ایک دو دو یا متفرق طریقے سے وہ خوبیاں ان امتوں کے نام آیا مال میں اور کردار میں موجود ہوا کرتی تھی اس امت کے لیے جتنی بھی عبادات رکھی گئیں ان سب میں مقصد ایکی ہے کہ انسان متقی بن جائے اور یہ تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے نماز کی فرضیت ہو یا روزے کی فرضیت زکاة کی فرضیت ہو یا حج کی فرضیت جس جہت میں بھی دیکھا جائے رب زلچلال نے جب احکام شریعہ اور عبادات کا مقصد بیان کیا تو اسے تقوی سے تعبیر کیا جیسا کہ روزے کے لحاظ سے کہا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہی فلسفہ آج کے دن کے سب سے بڑے عمل میں ہے جس کو شریعت متحرہ میں اراقت دم سے تعبیر کیا گیا یعنی مخصوص شرائط کے جانور کو مخصوص طریقے سے اللہ کے نام پر زبا کرنا اور اس کا خون بہانا اگر کوئی بندہ سونے کے پہاڑ بھی خرید کر اگر اس کی وسط میں ہو اللہ کے رستے میں تقسیم کر دے تو پھر بھی اس کو وہ عجر سواب نہیں مل سکتا جو سنتِ ابراہیمی اور سنتِ محمدی علیہ صاحبِ الصلاة والسلام کو اس شریعت کے بتائے اصولوں کے مطابق ادا کرنے سے اس کو ملتا ہے اور اس کے اندر بھی اصل مقصد تقویٰ ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں خالقِ کائنات جلال جلالہ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ ہرگز اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے مطلب اللہ کی رضا نہیں پاسکتے اللہ کو خوش نہیں کر سکتے کیا چیزیں لُحُمُحَا جو قربانی کے جانوروں کے گوشت ہیں یہ اللہ کو پا نہیں سکتے اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کا خون یہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے کونسی چیز ہے جو اللہ کو راضی کرتی ہے وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ جب تم اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی حصول کے لیے مخصوص شرائط کے جانور کو زبا کرتے وقت جو تمہارے دل میں تقوی کی قیفیت ہے یہ وہ چیز ہے جو رب کو راضی کرتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ربِ زلجلال کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے آقامِ اسلامی میں چونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں یعنی جو اصل مقصد ہے اس سے بہت سی عبادات کو بھی دور کیا جا رہا ہے تو آج کے دن میں قربانی کا عمل اس کے اندر کسی طرح کا دکھلاوا نمائش ریا وہ ربِ زلجلال کو پسند نہیں کیونکہ ریا کو شرکِ اسکر قرار دیا گیا اللہ چاہتا ہے کہ ہر عبادت صرف اسی کے لئے ہو اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو تو جب کسی اور کا دکھلاوا اگرچہ ریا میں کسی کو معبود تو نہیں بنایا جاتا یہ امت اللہ کے فضل سے شرکِ اکبر سے بچی ہوئی ہے لیکن یہ جو شرکِ اسکر ہے ریا جس کے بارے میں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت میں یوں آ جائے گا جیسے دبیبِ نمل ہے دبیبِ نمل کی مثال ہے نمل کہتے ہیں چیونٹی کو اور دبیب ہے اس کا رینگ کے چلنا تو مطلب ہے کہ جب وہ چیونٹی چلتی ہے تو اس کا چلنا اور گھوڑے کا چلنا اس میں بڑا فرق گھوڑے کے سموں کی آواز آتی ہے لیکن چیونٹی کی تو کوئی آواز نہیں آتی تو اس طرح یعنی غیر محسوس طریقے سے فرمایا ریا امت میں داخل ہو جائے گا اور اس ریا سے بچاؤ بڑا ضروری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا جو آج کے دن کے لحاظ سے اور پوری زندگی میں ہم سب کے لئے لاحی عمل فرما قیامت کے دن ایک شخص کو ربِ ذوالجلال کے سامنے جب پیش کیا جائے گا اور وہ شخص ایسا ہے جس نے دنیا میں مشہور ہے کہ بڑا دین کا کام کیا اتنا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لئے قربان کی اور لوگ اس کو شہید کہتے ہیں ہر شہید کی یہ بات نہیں ریاکاری والا شہید اس کی بات جب ربِ ذوالجلال سرِ معاشر پوچھے گا میں نے تجھے صحت مند بنایا تھا کڑی الجوان بنایا تھا بڑی قوتیں دی تھی بتا تُو نے میرے لئے کیا کام کیا تو وہ کہے گا اللہ میں نے حق ادا کیا تُو نے دیا بہت کچھ تھا میں نے اپنی جان تک تیرے رستے میں خرچ کی کہ جب پتا چلا کہ تیرے دین کو میری جان کی ضرورت ہے تو میرا ہے جہاد میں نکلا اور میں اسی رستے میں شہید ہو گیا یعنی یہ واقعی قتل تو اسی رستے میں ہوا تھا یعنی کہ شہید نہیں ہوا قتل نہیں ہوا قتل ہوا تھا دنیا میں اللہ کے رستے میں لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے جو میدان جنگ میں کفار کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تھا دنیا اس کو شہید کہتی ہے اور آج قیامت کے دن اس کا حساب ہے تو اللہ تبارک بطالہ نے فرمایا تُو جھوٹ بولتا ہے کہ تُو میرے دین کے سروندی کے لئے نکلا میں تیرے دل سے اس وقت بھی واقف تھا جب تُو نکلا تھا تیرے دل میں اپنی شجاعت ثابت کرنے کا کمنٹ تھا کہ دنیا مان جائے کہ میں بہادر کتنا ہوں تُو تو یہ کہلوانے کے لئے نکلا تھا کہ دنیا تجھے سف شکن کہے تجھے بہادر کہے تجھے شجا کہے اصل تیرے اندر یہ تیرہ سوچ تھی لیکن تُو میرے ہاں آج میرے دربار سے عجر کا مستحق نہیں اگر تُو میرے لئے مارا گیا ہوتا تو مجھ سے عجر لیتا تُو تو اپنی بادری منوانے کے لئے مارا گیا تھا اور وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا آج میرے سامنے تُو ایک مجرم ہے کہ تُو نے مجھے چھوڑ کے اوروں کو پیش نظر رکھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے سفشکن کہیں لوگ تجھے مجاہد کہیں اور تُو اس کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا اب یہ کتنی بری بیماری ہے ریا کہ اتنا بڑا عمل کے بندے نے جان بھی دی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن ایک تو یہ ہے چلو عجر نہیں ملا تو بوجھ تو نہ ہو یہ اس درجے کا ریا تھا کہ وہ اس کے لیے والے جان بن گیا کہ رب ذل جلال نے فرش تو اس کو الٹا کر جہنم میں پھینکو کہ اس نے میری رضا کو مسترد کر دیا اور لوگوں کی بن دنیا میں بہت بڑا عالم کہا جاتا تھا بہت بڑا مبلغ کہا جاتا تھا بہت بڑا سکالر کہا جاتا تھا جس کے بارے میں یہ سادھی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا یہ ہر عالم کی بات نہیں لیکن ریاض جب آ جاتا ہے اس کی بات اور ریاض سے بچنا کتنا ضروری ہے اور اس کی ہلاکتیں کتنی اب اسے عبد زل جلال نے پوچھا کہ تجھے میں نے حافظہ دیا زیانت دی بڑی قابلیت دی بڑی صلاحیت دی تو بتا تو نے میرے لئے کیا کیا تو یہ بھی وہ شخص تھا جس نے زندگی میں دوسرا کوئی شعبہ اپنائی نہیں تھا نہ اس نے تجارت کی نہ زرات کی نہ کوئی کاروبار کیا کچھ حصہ زندگی کا پڑھنے میں گزار دیا اور بظاہر اس کی زندگی کو اتنی بڑی کامیاب زندگی قرار دیا جا رہا تھا کہ ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا لیکن اللہ علی مبیدات صدور ہے رب زلجلال یہ سب کچھ صحیح مسلم میں حدیث میں اللہ یوں پوچھے گا اور سرکار نے دنیا میں صلیح بتا دیا کہ جس جس جو غلطی ہو وہ دنیا میں صحیح کر لے یعنی ریا اتنی بڑی بیماری اب یہ جب اللہ پوچھے گا تو کہے گا رب میں نے حق ادا کیا دنیا اپنے دندوں میں تھی کاروباروں میں تھی دنیا اپنی اپنی مصروفیات میں تھی میں نے اتنے سال پڑھا میں اتنے سال پڑھایا میں اتنی کتابیں لکھی میں اتنے علماء تیار کی میں نے اتنی تبلیغ کی تو میں نے تو تیرے دن کے لئے سب کچھ کیا تو رب زل جلال فرمائے گیا ولیکن قذب تو جھوٹ بولتا ہے میں جانتا ہوں تیرے دل میں جو چھپی ہوئی بات تھی تُو نے باقی ایسا کیا ضرور ہے لیکن تُو نے اس لیے کیا کہ عالم بہت بڑا ہے تُو نے اس لیے کیا کہ تُجھے علامت دار کہا جائے تُجھے بہت بڑا سکالر کہا جائے تُجھے قبلہ بنا جائے تیری لوگوں میں مقبولیت ہو تُجھے وہ اپنا پیشوا سمجھے اس مقصد کے لیے تُو نے سب کچھ کیا تو وہ تو دنیا میں تُجھے کہہ دیا گیا آج میرے پاس تُو عجر کا مستحق نہیں بلکہ تُو مجرم ہے کہ تُو نے لوگوں کی بلے بلے کو تو پیش نظر رکھا مگر میری رضا کو پیش نظر نہیں رکھا دیکھ کتنا کتنی حلاکتیں ہیں ریاکی اور کیسے دبیب نمل یعنی کس طرح غیر مری طریقے سے شامل ہو جاتا اور اتنی بظاہر بڑی کامیاب زندگیاں جنہیں ہم اپنی طرف سے سمجھیں کہ فلاں تو پھر مکمل کامیاب ہے کس نے تو ساری زندگی یہ کام کیا لیکن اندر یہ معمولی سیجھوں ملاوٹ تھی اس سے سب کچھ رائے گاں ہوا اور صرف یہ نہیں کہ رائے گاں چلا گیا عجر نہیں ملا بلکہ الٹا اس کا ازاد ہے کہ تم نے دنیا کو سامنے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا ایسے تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار کا ذکر کیا کہ اللہ اسے پوچھے گا تجھے میں نے اتنا پیسہ دیا بتا تُو نے کیا میرے لئے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جہاں پتا چلتا تھا تیرے دین کو ضرورت ہے میں چلا جاتا تھا میں وہاں جا کے پیسہ لگاتا تھا تیرے دین کے لئے میں نے اتنے اچھے کام کیے اتنے مدارس بنا اتنی مساجد بنا اتنی جگہ پہ میں نے پل تعمیر کی اتنی جگہ میں نے لنگر خان نے بنا اتنی جگہ میں نے غریبوں کے لئے سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے ولیکن کذبت تُو جھوٹ بولتا ہے یہ سب کچھ تُو نے کیا ضرور ہے مگر میرے لئے نہیں کیا میں تُو تو اس لئے خرج کرتا تھا کہ کہا جائے کہ یہ رب کے رسطے پر دیتا بہت ہے یہ اللہ کے لئے بہت کچھ خرج کرتا ہے یہ بڑا سخی ہے تو یہ تو دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا اور میرے نزدیک تُو مجرم ہے چونکہ تُو نے مجھے چھوڑ کے لوگوں کی بلے بلے کو پیش نظر رکھا اب اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج کے اس دن کا جو خصوصی عمل ہے عراقت دم اس میں بھی مکمل طور پر اپنے ذہن مطمئن کر کہ اللہ کی رضا پر ہر قسم کا اگر کوئی شہبہ آیا بھی ہے جو خون ٹپکتا ہے یہ زمین پر باد میں گرتا ہے رب کے دربار میں پہلے پہنچ جاتا ہے اور پھر اس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا جب اس میں ریا نیکی کو بھی نتیجہ تن ایک گناہ بنا دیتا اللہ تعالی ہم سب کو ریا سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات جللہ جلال آج کے دن کو ہم سب کی بخش اور نجات کا سبب بنائے اور پوری زندگی ہم سب کو رب جلال ہم جس جس شعبہ میں ہیں اللہ ہم سب کو ریا سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں صحت و عفیت کے ساتھ اگلے سال بھی اس مقدس عید کے لمحات عطا فرمائے خالق کائنات جللہ جلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے